آج پاکستان جس مقام پر ہے اسے اس گرے حال تک پہنچانے میں جہاں اسٹیبلشمنٹ اور پھر سیاستدانوں کا کردار ہے تو وہیں عدلیہ کا کردار بھی بہت ہی زیادہ منفی ہے خاص طور پر گزشتہ چند سالوں پر رذر ڈالیں تو چار چیف جسٹسز نے اس سب میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے سابق چیف جسٹس ساکم رسار کا دور آئینی اور قانونی فیصلوں کے بجائے ریمارکس چھاپے اور دوروں تک محدود رہا ہزاروں کیسز کا بیک لاؤگ ختم کرنے کے بجائے ڈیم بنانے کا شوق اور تحریک ساپ کے رینماوں کے ساتھ فنڈ ریزنگ کرنے کے شوق اور سیاسی معاملات میں مداقلت کر کے الیکشن اور سیاسی منجمنٹ کرنا ان کا ایجنڈہ رہا چیف جسٹس گلزار احمد کا دور آئینی اور عدالتی بہرانوں سے نمٹنے کے بجائے کراچی کے مسائل کے سطحی حل اور نسلہ ٹاور کو گرانے تک محدود رہا اسی طرح سابق چیف جسٹس آسیس سعید خوصہ کا دور جو نسبتاً بینچز بنانے کے معاملے میں بہتر تھا لیکن آسیس سعید خوصہ بطور جج اپنے پورے دور میں اس تنازع کی ذات میں رہے کہ انہوں نے ایک منتقب وزیر آزم کو گارڈ فادر کہا اور پھر بغیر ٹرائل کے انہیں نا اہل کر دیا اور پھر بعد میں ان پر اسی سابق وزیر آزم سے اس کے جیل میں ہوتے ہوئے اس سے اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے مدد مانگنے کا الزام بھی لگا اور اب چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی مدت ملازمت ختم ہونے جا رہی ہے اور وہ اپنا عہدہ چھوڑ کر سپریم کورٹ سے رخصت ہو رہے ہیں لیکن وہ جو میراز چھوڑ کر جا رہے ہیں اسے سپریم کورٹ کے متنازع ترین کردار سے متعلق تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا چیف جسٹس عمرتہ بندیال جس حالت میں سپریم کورٹ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ جمہوری حکومتوں کے دوران تاریخ کی سب سے کمزور اور متنازع سپریم کورٹ ہے ایک ایسی سپریم کورٹ ہے جس کے چیف جسٹس کی ساس کی جب آڈیو لیک ہوئی تو وہ چیف جسٹس خود آڈیو لیک کمیشن کے خلاف کیس کی سماعت کرتے رہے مفادات کے ٹکراؤ کے باوجود چیف جسٹس نے کمیشن کی کاروائی کو موطل کیا اور خود اپنے اوپر اعتراض کا تحریری فیصلہ بھی خود ہی جاری کیا ایک ایسی سپریم کورٹ ہے جس کے چیف جسٹس نے خود ایک بینچ بنا کر سو موٹو کے اختیارات اپنے آپ تک محدود کر دیئے اور جب انہی اختیارات کو محدود کرنے کے لیے قانون بنا تو اس معاملے میں خود ایک بینچ تشکیل لے دیا اور اپنی ہی سربراہی میں اس قانون کو موطل کر دیا ایک ایسی سپریم کورٹ ہے جس کے ججز اپنے چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے رہے کہ اہم نویت کی کیسز میں فل کورٹ بنایا جائے لیکن فل کورٹ بنانے کے بجائے ساتھ ہی ججز کو ہی اہم کیسز سے الگ کر دیا گیا ایک ایسی سپریم کورٹ ہے جو اپنے اندر ہی تقسیم ہے جس پر باہر سے ہی نہیں بلکہ اندر سے بھی اعتراضات اٹھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کئی مہینوں سے اسٹے آرڈر کے ذریعے چلایا جا رہا ہے ایک ایسی سپریم کورٹ ہے جس کے چیف جسٹس پر اپنے ہی ججز نے جانب داری کا الزام لگایا ون مین شو کے تحت سپریم کورٹ کو چلانے کا الزام لگایا ایک پارٹی کا ایجنڈا آگے بڑھانے کا الزام لگایا آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کا الزام لگایا اور پارلیوانی معاملات میں مداخلت کا الزام لگایا اور اس سیاسی مداخلت کی وجہ سے سپریم کورٹ کا وقار بری طرح متاثر ہو چکا ہے جس پر عوام کا اعتماد بری طرح مجروح ہو چکا ہے جس پر آئین کے تحفظ کے نام پر آئین کی دھجیاں اڑانے کا الزام لگ چکا ہے اور ان تمام تر معاملات کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں بلکہ خود چیف جسٹس جسٹس عمرتہ بدیال پر آئید ہوتی ہے کیونکہ چیف جسٹس عمرتہ بدیال نہ صرف چیف جسٹس بننے سے پہلے ایسے اہم خیال اور متنازع بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے سیاسی اور ریاستی معاملات سے متعلق متنازع فیصل جاری کیے بلکہ چیف جسٹس بننے کے بعد بھی جسٹس عمرتہ بدیال نے ہم خیال بینچز تشکیل دینے کی روایت کو جارحانہ انداز میں آگے بڑھایا اور چیف جسٹس ہوتے ہوئے بھی وہ خود ان ہم خیال بینچز کا حصہ رہے اور سیاسی اور حکومتی معاملات سے متعلق متنازع فیصل جاری کرتے رہے جارحانہ انداز میں سو موٹے اختیارات کا استعمال کر کے من پسند بینچز تشکیل دے کر چیف جسٹس عمرتہ بدیال نے کچھ مخصوص سیاسی لیڈران کو ریلی فراہم کیا اور کچھ کے خلاف پر نفی فیصلے دیے کچھ پیچیدہ کیسز کا فیصلہ دنوں میں دے دیا اور کچھ سادہ کیسز کو مہینوں تک دبا کر بیٹھ گئے کچھ مخصوص سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا آگے بڑھایا اور کچھ مخصوص سیاسی جماعتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے مگر یہ معاملہ سیاسی لیڈران اور سیاسی جماعتوں تک محدود نہیں ہے چیف جسٹس عمرتہ بدیال نے اپنی مدت ملازمت میں اپنے من پسند ججز کا دفاع کیا مگر جن ججز نے ان کی رائے سے اختلاف کیا ان میں سے کسی کے خلاف کاروائی اور احتساب کی بات کی اور کسی کو سائیڈ لائن کر دیا اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ چیف جسٹس عمرتہ بدیال اپنے بعد بننے والے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے جسٹس عمرتہ بدیال کے دور میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مکمل طور پر سائیڈ لائن کر دیئے گئے نہ صرف انہیں عام بینچز کا حصہ نہیں بنایا گیا بلکہ ان کے بعد کے سینئر ترین جج جسٹس سردار تاریخ مسعود کے ساتھ بھی یہی رویہ اپنایا گیا اور گزشتہ کئی دنوں سے وہ صرف چیمبر کے کاموں میں مصروف ہیں کیونکہ سپریم کورٹ ایک سٹی آرڈر پر چل رہی ہے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس عمرتہ بدیال کے سب سے پہلے تنازے میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل تھے اور ان کے دور کے آخری تنازے میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل تھے چیف جسٹس عمرتہ بدیال کا بقاعدہ پہلا تنازے ہے اس وقت شروع ہوا جب ان کی سربراہی میں ایک بینچ نے اسٹیبلشمنٹ اور سابق وزیر آدم عمران خان کی ایمہ پر بھیجے گئے صدارتی ریفرنس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تحقیقات کی بات کی اور صدارتی ریفرنس میں لگائے گئے الزمات کا معاملہ ایف بی آر کو بھید دیا اور پھر ان کا آخری تنازےہ ملیٹری کورٹ کے خلاف بینچ کی تشکیل دینے سے متعلق تھا جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیل سپریم کورٹ کے دو سینئر ججز نے بینچ کی تشکیل کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا یہ وہ تنازےہ تھا جس کے ذریعے سپریم کورٹ کے اندر موجود اختلافات نے شدت اختیار کی اور ملک کی سب سے بڑی عدالت واضح طور پر دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی حکومت اور سپریم کورٹ آمنے سامنے آگئے اور اس تنازے نے چیف جسٹس کے بے پناہ اختیارات کو محدود کرنے کی بحث شیر دی اور اس پورے معاملے میں ایک طرف چیف جسٹس عمرتہ پوزیشن لے لی تھی مگر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس تنازے نے ملیٹری کورٹس کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران جنم نہیں لیا تھا بلکہ یہ معاملہ آت سے تین سال پہلے ہی شروع ہو گیا تھا آگئس دو آزار بیس میں تحریک انصاف کی حکومت میں جب اسلام آباد میں کچھ صحافی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ایک شکایت لے کر گئے کہ کیسے انہیں حکومتی ادارے حکومتی ایما پر حراسہ کر رہے ہیں ان پر مقدمات بن رہے ہیں تشدد کیا جا رہا ہے اس لئے اس معاملے پر نوٹس لیا جائے پھر بیس آگئس دو آزار بیس کو ہی جسٹس قاضی فائز سا کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے ایف آئیے پیمرا اور آئی جی سلام آباد کو نوٹس جاری کر دی اور صحافیوں کی درخواست کو آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے پہت ریجسٹر کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی اور یہ ہدایات بھی جاری کی کہ اگلی سماعت میں یعنی چھبیس آگئس دو آزار اکیس کو یہی بینچ یہ کیس سنے گا مگر اس دن ایک اور دلچسپ پیشرف بھی ہوئی تھی بیس آگئس دو آزار اکیس کو ہی جسٹس عمرتہ بندیال نے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف لیا تھا کیونکہ اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد بیرون ملک تھے اور جسٹس عمرتہ بندیال کو حلف دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے اور یہ وہ وقت تھا جب جنرل فیض حمید پر عدالتی کاروائیوں پر اثر انداز ہونے کا الزام لگتا تھا تیریک انصاف کی حکومت تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسٹیبلشمنٹ کے نشانے پر تھے اور حیران کن طور پر جسٹس عمرتہ بندیال نے قائم مقام چیف جسٹس بنتے ہی اگلے دن یعنی 21 آگست 2021 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا 20 آگست 2021 کو لیا گیا اس خود نوٹس محتل کر دیا اور اس پورے معاملے پر اپنی ہی سربراہی میں ایک لارڈر بینچ بنا دیا اور اس لارڈر بینچ میں خود اس وقت کے قائم مقام چیف جسٹس عمرتہ بندیال شامل ہو گئے اور جسٹس عجاز الحسن جسٹس منیب اختر جسٹس قاضی محمد امین اور جسٹس محمد علی مظر دیگر جسٹس تھے اور اس بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے لیے گئے سو موٹو کو غلط قرار دے دیا اور یہ تمام اختیارات خود چیف جسٹس تک محدود کر دیئے جس کا سب سے بڑا فائدہ کسی اور کو نہیں بلکہ خود قائم مقام چیف جسٹس جسٹس عمرتہ بندیال کو ہونے والا تھا کیونکہ وہ آگے چیف جسٹس بننے والے تھے مگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے پر برہم ہو گئے انہوں نے اس بینچ کو منیٹرنگ بینچ قرار دے دیا اور پندرہ صفحات کا نوٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا لیکن اس کے باوجود پانچ رکنی لارجر بینچ نے سپریم کورٹ کے سو موٹو اختیارات سے متعلق سمات کر کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے از خود نوٹس کو غلط قرار دے دیا اور ساتھ ہی یہ بھی قرار دے دیا کہ آرٹیکل 184 تیم کے تحت صرف چیف جسٹس از خود نوٹس لے سکتے ہیں کوئی جج خود سے اس اختیار کو استعمال نہیں کر سکتا البتہ وہ چیف جسٹس سے اس کی صفاری ضرور کر سکتا ہے لیکن حتمی اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس ہوگا مگر یہ اختیار چیف جسٹس تک محدود کرنے کے بعد اس بینچ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ قانون اور مروجہ پریکٹس کی وجہ سے جو سو موٹو اور بینچس کی تشکیل کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس ہے وہ ادن توازن پیدا کرتا ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے اب ہم بات یہ ہے کہ اس سال 29 مارک کو جسٹس قاضی فائدی سا اور جسٹس قاضی امین الدین نے یہ فیصلہ جاری کیا تھا کہ آرٹیکل 184 تین کے تحت چلنے والے تمام کیسٹس کی سواد کو اس وقت تک ملتبی کر دیا جائے کہ جب تک اٹھائے گئے معاملات پر پہلے سپریم کورٹ رولز نہیں بنا لیتی اور پھر اپریل میں حکومت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا قانون لے آئی اور اس قانون میں چیف جسٹس کے سو مٹو اختیارات اور بینچز کی تشکیل کے اختیارات کو چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ دو سینئر ترین ججز کے درمیان تخصیم کر دیا گیا ایک تین رکنی کمیٹی بنا دی گئی کہ آئندہ کے لئے چیف جسٹس نہیں بلکہ ان کے ساتھ سپریم کورٹ کے باقی دو سینئر ججز کی کمیٹی یہ فصلہ کرے گی مگر صدر کی منظوری سے پہلے ہی صدر کی منظوری سے پہلے ہی یعنی قانون بننے سے پہلے ہی چیف جسٹس نے اپنی ہی سربنائی میں ایک آٹھ رکنی بینچ بنا دیا اور اس ایکٹ کو تا حکم ثانی محتل کر دیا یعنی یہ کیس اب تک زیر التوا ہے مگر قانون محتل ہے اور اس معاملے کے کچھ عرصے بعد سپریم کورٹ نے سیویلینز کے ملٹی ٹرائل کے خلاف عمران خان سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کرنے کے لئے نو رکنی بینچ بنایا تھا جس میں حیران کن طور پر جسس سردار تاریخ مسعود سمیت جسس قاضی فائی جیسا کو بھی شامل کیا گیا تھا جن کو پہلے اہم اور خاص طور پر سیاسی نویت کے بینچز میں شامل نہیں کیا جا رہا تھا مگر جسس قاضی فائی جیسا اور جسس سردار تاریخ مسعود نے اس بینچ پر اعتراض اٹھا دیا اور کہا کہ اس حوالے سے ہم سے مشاورت نہیں کی گئی اور سب سے پہلے سوموٹو اور بینچز کی تشکیل کے اختیارات سے متعلق سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے جس کے خلاف ایک سٹے آرڈر دیا گیا ہے اور سٹے آرڈر پر سپریم کورٹ چل رہی ہے جس کے بعد چیف جسس نے اس معاملے پر ایک نیا سات رکنی بینچ بنا دیا جس میں سردار تاریخ مسعود اور جسس قاضی فائی جیسا کو شامل نہیں کیا گیا مگر اس بینچ میں جسس یا یافری دی اور جسس منصور علی شاہ شامل تھے لیکن حکومت نے جسس منصور علی شاہ پر یہ کہہ کر اعتراض کر دیا کہ وہ ایک درخواست گزار جسس جواد ایس خواجہ کے رشتہ دار ہیں اس اعتراض کے بعد جسس منصور علی شاہ بینچ سے رضا کرانا طور پر الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنے نوٹ میں چیف جسس جسس عمرتہ بندیال پر اعتراضات اتھاتے ہوئے لکھا کہ میں اس بینچ میں تحفظات کے ساتھ بیٹھا انتہائی احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی قریب میں بینچز کی تشکیل کے لیے متواتر ایک مقصود پیٹن رہا ہے اور فل کورٹ بنانے کے لیے ہچکچا ہٹ کا مظاہرہ کیا گیا ہے بلکہ چند موزز ججز کے سپیشل بینچز بنائی گئے ہیں اور یہ مفاد عامہ کے انہوں ترین کیسز میں کیا گیا فل کورٹ کی ادم تشکیل سے اس عدالت کی آثورٹی اور فیصلوں کی قانونی حیثیت بری طرح متاثر ہوئی ہے میری رائے میں جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ کسیجر ایکٹ کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں دے دیتی ہے آرٹیکل 184 تین کے تحت دائر ہونے والے معاملات سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ سنیں جسیس منصور علی شاہ نے مزید لکھا کہ میں نے چیف جسس سے درخواست کی کہ وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ججز کے علاوہ باقی تمام ججز پر مشتمل فل کورٹ تشکیل دے دیں مگر چیف جسس نے اپنی دانش میں فل کورٹ سے متعلق میری درخواست نہیں سنی صرف یہی نہیں بلٹری کورٹ کے کیس میں جسس یا یافری دی جو ابھی تک اس بینچ کا حصہ ہیں انہوں نے اس کیس کی ابتدائی سماعت کے بعد اپنے نوٹ میں لکھا کہ میرے خیال میں موجودہ درخواستوں کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جانا اس حوالے سے پہلا مناسب قدم ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی اقدام اٹھائے بغیر موجودہ بینچ کوئی فیصلہ جاری کرے گا تو اس فیصلے کو وہ اہمیت نہیں ملے گی جس کا وہ حق رکھتا ہے اس لئے میں چیف جسس سے درخواست کرتا ہوں کہ موجودہ بینچ کی دوبارہ تشکیل پر غور کریں اور یہ درخواستیں فل کورٹ کو بھیجوا دیں یعنی دو ججز نے بقاعدہ اس کیس میں فل کورٹ بنانے کی استعداد کی جبکہ تین ججز نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا دیا مگر چیف جسس عمرتہ بندیال نے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا اور وہ اپنے ججز کے اعتراضات کے باوجود کیس کی سماعت کرتے رہے